بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے ان سے جانتے ہیں شاہد ہو کر کیا بتائیں گے اس حوالے سے یہ بلکل یہ انتہائی افسوسنا واقعہ جو ہے وہ ملو شیخو کے قریب پیش آیا جہاں پر سرائے سکلج میں کشتی پر سوار ہو کر جو بتایا پہلے یہ جا رہا تھا کہ پینتیس افراد ہیں لیکن جب یہ ایک اندازے کی طور پر بتا سکتے تھے لیکن جب یہ کوئی زندہ بچ جانے والوں کی عالت بہتر ہوئی ہے ان کے بیان کے مطابق یہ ٹوٹل بائیس لوگ تھے جو کشتی میں سوار تھے اور جن میں سے بارہ لوگ جو ہیں وہ زندہ بچا لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو جانباک ہونے والے لوگوں کے افراد کی تعداد آٹھ ہے اور جو جانباک ہونے والے میں ان کے نام وزیرہ بی پی کنیز ماریا ایرم محمد یونس ام ایمن خوشنود بغیرہ شامل ہیں جبکہ دوبنے میں جو زندہ بچ جانے والے افراد ہیں ان کی تعداد تو ہے وہ پارہ ہو گئی ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے یہ ناظرین صورتحال تھی اکارا سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی اکارا حوید اللکھا کے قریب درائے سلتوج میں یہ کشتی ڈھوپی اور یہ کشتی اس پر لوگ سفر کر کے دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں اس کشتی کا استوار اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر بریج موجود نہیں ہے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جبکہ یہ لوگ ایک کشتی میں سوار ہو کر لگ بگ 35 افراد بتایا جا رہا ہے کہ یہ کشتی میں سوار ہو کر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کے جانب جا رہے تھے کہ یہ کشتی ڈوبی ہے ریسکی اوپریشن اس وقت جاری ہے اور ابھی تک ہمارے ریپورٹر نے بتایا کہ نو افراد کی لاشن ہیں وہ نکال لی گئی ہیں دس افراد کو بچا لیا گیا ہے دس افراد جو کہ زندہ اس وقت انہیں نکال لیا گیا ہے باقی جو لوگ ہیں لگ بگ سولہ افراد ہیں ان کی تلاش میں ریسکی اوپریشن ابھی تک جاری ہے تو مزید جو ڈیویلیمنٹ ہوگی یہ سٹوری میں ناظرین وہ ہم آپ کے سامدر رکھیں گے آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ ہوگے ریلالہ خود سے ہم بات کریں گے جہاں پر آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے پورے پنجاب بھر میں فصلوں کی باقیات جلانے سے منع کیا ہے لوگوں کو کیونکہ اس خاص طور پر فصلوں کی باقیات جلائے جانے سے سموگ کے خطرات مزید بھڑ جاتے ہیں اور گرشتہ دنوں میں جو سموگ کا سامنا کرنا پڑا اہلیان پ پنجاب کو ان میں سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ جو فصلوں کی باقیات ہیں انہیں جلائے جاتا ہے تو اسیسٹنٹ کوئیشنر نے مختلف مقامات پر خود جا کر کے کاروائی کی ہے اور جن لوگوں نے اس طرح کیا معلوم انجام دی ہے کہ فصلوں کی باقیات کو جلائے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے کیا کاروائی ہوئی ہے کتنے لوگ کے خلاف مقدمات ہے جو یہ جانیں گے ملک منور حسین ریحان حوالے ساتھ ہیں ملک منور کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل پنجاب حکومت نے سموک پیدا کرنے کی وجہ سے تمام دماغ فلانے والے اقتماع سے امام ناس کو منع کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے آج اسیسٹنٹ کمیشنر کتھیا ناز نے جنالا خود اور اس کے گردو نوا میں خود وزید کیا وزید کے دوران انہوں نے مختلف علاقوں میں ذمہ داروں کی طرف سے فصلوں کی باقیات کو جلاتے دیکھا اور موقع پر ان ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا ان میں سے کچھ ذمہ داروں کو فضاء الودہ کرنے پر جرمانے آئیت کیے اور ایک ذمہ دار کے خلاف فانہ سٹی رینالا خود میں ایف آئی آر بھی درج کروا دی مزید اسیسٹنٹ کمیشنر رینالا خود کتھیا ناز نے دن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فضاء الودہ کرنے والے ان اثر کے ساتھ اہنی آتھوں سے نبتا جائے گا اور اس عمل میں میری طرف سے زیرو ٹولرنس ہوگی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رینالا خود سے اور وہاں پر صورتحالتی فصلوں کی باقیات کو جلانہ کے حوالے سے جو کاروائی ہوئی ہے اس کا حوال ناظرین آپ نے جانا فصلوں کی باقیات کو جلانہ ممنوع قرار دیا گیا ہے اس لیے کیونکہ ان کے دھویں سے سموک جو ہے وہ مزید بتر شدوت اختیار کر جاتی ہے اور گلشتہ دنوں میں جو سموک کے خطرات پنجاب میں موجود ہیں اور جس طرح سہلیہ میں پنجاب نے سموک کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے ایک بڑا سبب فصلوں کی باقیات کو آکھ لگانا بھی بتایا جاتا ہے اگر باروں سے ہم بات کرتے ہیں گھوٹکی جہاں پر جی ایو آئی فے کا پلان بی کے تحت جو احتجاجی دھرنا ہے سر کے بند کرنے کا وہ پانچھوے روز بھی جاری ہے یہ ایک عمی شہرہ پر یہ پانچھوے روز دھرنا دیا ہوا ہے جس کی ویرہ سے جو ٹرکس وہاں پر موجود ہیں جو گاڑیاں وہاں موجود ہیں ان کی لمبی لمبی قطارے دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں محمد علی ملک ہمارے ساتھ ہوں گے میں ہم سے بات کریں گے محمد علی ملک کیا حوال بتائیں گے اس احتجاج کا آپ ہماری ناظرین کو محمد علی ملک کیا پانچھوے روز بھی احتجاجی دھرنا جاری ہے کومی شہرہ چنہ پپ کے مقام پر سہرکنہ نے پچھوے روز کے دھرنا دیا ہوا ہے اور دھرنے کے پاس کومی شہرہ کی بھاری سے مکمل طور پر موصل ہے اور گاڑیوں کی لمبی قطارے لگیں ہیں جب سے سنجاب سے سنجھ میں داخل ہونے والی گاڑیوں کو تو روک دیا گیا ہے اور گھنے کی قیادت جو ہے ذلہ خیل مولانا حساب مجھاری اور سبائیس ماہ درہ چنہ کر رہے ہیں اور گھرنے میں تعداد جیو آئی کی موجود دارپنان کی جانب سے وفا کی حکوم قلاب شدید نارے بابی کی جانبی جائے گی محمد علی ملک حوالے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے واقعی دھرنا جاری ہے اس کا حوالہ اپنے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے معنی مولانا حساب عزیز نے بات کرتے ہیں جہاں پولیس نے کاروائی کی ہے اور ایک معصوم بچی کو جنسی وزیادت کا نشانہ بنانے والا درندہ صفت انسان گرفتار کر لیا گیا ہے بتائیے جارہا ہے کہ یہ ملزم بچی کا استاد ہے ملزم کو گرفتار کر کے فی آر درج کر لی گئی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے رپورٹر رانا مدسر تفصیلات ہم منصلیں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کے پاس کیا معنماد ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا ماناوالا میں محلان نظیم آباد میں تو اس میں دی پیو جو ہمارے دشترک شپ رہ گیا ہے انہوں نے خصوصی تاسک دیا تھا ایسا جو ماناوالا کو تو انہوں نے ملزم کو موقع پر جرفتار کر لیا ہے اس کے اخلاف مقدمہ بھی درب کر لیا ہے اور یہ استاد جو تھا دنیدہ صرف اس کو جرفتار کر لیا ہے اور اس کے اخلاف کمنی کاروی شروع کر دی گئی ہے بہت شکریہ مدصر آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظر مدصر تھے یہ ماناوالا سے جو کہ یہ صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہے تھے ناظر سابق وزیراعظم میاں عمد آباد شریف ان کی دھرونہ ملک روانگی متوقع ہے اور کل صبح نو بجے بتایا جا رہا ہے کہ ایر ایمولنس جو ہے وہ پہنچ جائے گی دورانے سفر ایر ایمولنس میں تمام سہولیات مہیا ہوں گی اور کیا مزید صورتحال ہوگی پیرا میڈیکل سٹاف کے حوالے سے اور دیگر صورتحال ہے اس پر ہم بات کرنے کے حوالے ساتھ ہوں گے اپنے علی اشرف ہم تمثیلات امسلیں گے اپنے علی اشرف کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے حوالے ناظرین کو جی بالکل علی نیازی اس وقت صورتحال کو سٹیبل کرنے کے لیے ڈاکٹر ادنان اور جو میڈیکل بورڈ شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت کو ہائی ڈوزز دے کر اس قابل بنایا جائے کہ نواز شریف جو ہے وہ کل صبح ممکنہ دور پر جو ائر ایمبولنس پاکستان پہنچ رہی ہے اس میں جو ہے وہ سفر کرنے کے قابل ہو سکیں ڈاکٹر ادنان نے جو ہے وہ ٹوئٹ کیا ہے اس میں وہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کے جو پلیٹ لیٹس ہیں وہ پچاس ہزار کے قریب ہیں تو ان کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پچاس ہزار سے اوپر چلے جائیں تاکہ وہ آٹھ سے دس گھنٹے کا جو سفر ہے وہ کرنے کے قابل ہو سکیں اور اس کے ساتھ شہباز شریف کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ خود بھائی کے ساتھ جائیں گے اور جا کر جو ہے وہ نہ صرف لندن سے ان کا علاج ہوگا اور اس کے بعد جو پلیٹ لیٹس کا ایشو آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے امریکہ کے ڈاکٹرز سے بھی جو ہے وہ ٹائم لے چکے ہیں اس سے پہلے جو ہے پاکستان سے لندن پہنچا جائے گا لندن دل گردو اور بلڈ پریشر کے علاج کے جو سابقہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ نواز شریف کی سٹنٹنگ بھی کر رکھی ہے ان سے ملاقات کے بعد ان سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ امریکہ جو پلیٹ سیٹس کا ایشو آیا ہے اس کے علاج کے لیے جائیں گے صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کیسا ڈاکٹر عبنان ہوں گے جنہیں تفدر ہوں گے اور اس کے علاوہ شہباز شریف کے علاوہ دو مزید ڈاکٹر اور ایک نرس جو ہے وہ ائر ایمولینس میں سفر کرے گی اور کسی بھی جگہ اگر کوئی ایمولینسی ہوتی ہے تو ائر ایمولینس کو یہ استحقاق حاقل ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں ایمولینسی طور پر لینڈنگ کر سکتی ہے اور ان تمام معاملات کو مددن رکھتے ہوئے حتمی شکل دی جا رہی ہے اور فیملی ذراعہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں انہیں کہ کل صبح تک جو ہے وہ نواز شریف 9.30 کے قریب جو ہے وہ پورڈ ائر پورڈ سے پرواز جو ہے وہ لندن کے لیے بھل جائیں گے ٹھیک ہے ایمولینس شرف تفصیل سے آپ نے ہوای ناظرین کو بتایا کہ کل صبح 9.30 بجے قریب یہاں ہوای ناظرین کے ذریعے جو ہے وہ لندن روانہ ہو جائیں گے اور ایمولینس کے بارے میں جو معلومات تھی وہ تفصیل سے آپ نے ہوای ناظرین کو بتائی ہے ناظرین شادرہ کتا نہیں پڑھتے ہیں جہاں پر ریلوے پھاٹک کی بندش کے قلاف عوام سراب پاہ احتجاب ہے وزیر ریلوے جو ہے ان کا علامتی جنادہ بھی وہاں پر نکالا گیا ہے لوگ احتجاج کر رہے ہیں لوگ پریشان ہیں اس سار خٹک ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کریں گے اس سار خٹک آپ کیا بتائیں گے اس سوالے سے بلکل ہم شادرہ سٹیجن باتک نمبر آٹھ میں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ تمام آبادیوں کے لوگ یہ عمل کھڑے ہیں اور شیخ رشید کا سیاسی چنازہ نکالا گیا ہے یہاں کافی تعداد میں پولیس بھی موجود ہے اور شیخ رشید کے چنازے میں شرکت کے لیے کافی لوگ یہ عمر موجود ہیں جنہوں نے نعرہ بازی بھی کی ہے کہ شیخ رشید نے یہ باتک نمبر آٹھ کو بند کر کافی آبادیوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے کہ آپ پر تو نہ ایمپولرز آ سکتی ہے نہ ریسٹی ہو سکتی ہے نہ ہی کسی چوری ڈکیتی کے معاملے میں پولیس عمر جنسی پہنچ سکتی ہے آئے ہمیں علاقے موسیقین سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں جی سر ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں شادرہ فارٹک نمبر آٹھ اور سارے اتجاز کے لیے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں کا فارٹک نمبر آٹھ دو تین ساتھ سے بند کیا ہوا ہے اور یہ درمیان میں کھولا بھی گیا تھا لیکن دو تین ساتھ سے پھر بند کر دیا گیا ہے ہم آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس گیٹ نمبر آٹھ کو شادرہ کے جلد سے جلد کھولا جائے یہاں پر عوام کو بہت تکلیف ہے نہ آمیلنس آ سکتی ہے نہ امرجنسی یہ فارٹک کھلتا ہے یہ یہاں کی دس بارہ لاکھ آبادی ہے اور ہر آبادی کے آدمیوں کے ساتھ یہ ظلم کی انتہا ہے ہم آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس فارٹک کو جلد سے جلد کھولا جائے اگر نہ کھولا گیا کام کی طرف سے پھر آپ کیا لائے عمل کریں گے ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے یہ جب تک فارٹک نہیں کھولے گا ہم یہاں ہی کھڑے ہیں اور جب تک ہم آبادی کام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد کھولا جائے آلہ حکام سے یہ ترہاز کرتے ہیں کہ فارٹک نمبر آٹھ کو کھولا جائے جلد سے جلد کھولا جائے ، جی بھائی آپ نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن نے کہا ہے یہ سہر خیر بھیناک کا بیابی جی مرد گی ہیں یہ سادہ مسرا بڑے عقصے تو بڑی دنیا مار چکی ایتے تھے تاکہ جنادہ ہاں ہی لوگ اپنے بوڑے چکے وادہ کراس کرانے ہیں یہ پوری دنیا پورے پاکستان وادہ کھول دے Frozen وادہ کھول دے ہیں وادہ کیوں نہیں کھولدہ شہر سیلم سامنسلوٹ پیلیان کیا کہ انہوں وہاں کھول کرتے ہیں ڈیسے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم بھاتک کے اوپر سے جنازے کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور شیخ رشید کے ہوتے ہوئے کافی جانوں کا سیاہ ہوا ہے ریلوے کا کافی نقصال ہوا ہے یہ صرف اور صرف شیخ رشید کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بھاتک بھی اس طور سے پہلے بند تھا اب یہ پھر آیا پھر بند ہو گیا ہے تقریباً دن چار سال پہلے سے یہ شیخ صاحب رفیق نے پھر بند کروا دیا اب شیخ رشید سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھاتک نمبر آٹھ پر فوری طور پر کھولا جائے اور ہمیں فوری طور پر یہ انسان ملنا چاہیے یہ ایک آبادی کا مسئلہ نہیں کبھی آبادی ہیں یہاں پر مشتمل ہیں اور کبھی آبادیوں کے جنازے یہ سامنے اگر ہمارا کیمرہ مین دکھا سکے سامنے قبرستان ہے قبرستان کو جاتے ہیں لیکن یہاں پر یہ فیزیلٹی نہیں ہے کہ جنازے کو وہ اپنے کندوں پر اٹھا کر یہاں تک لاتے ہیں اب یہاں سے گراسنگ کے لیے آٹک کے اوپر سے خوزانے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے شادرہ سے واقعی صورتحال اپنے حوائی ناظرین کو بتایا ہے کہ لوگوں کو پریشانے کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں پر جنازے ہیں ہم بات کرتے ہیں جہاں پر گرین اینڈ کلین پاکستان اور ہفتہ وار صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کا امحوال جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے کمر عباس کمر عباس کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو گورنمنٹ ڈگری کالج سبوائیز میں موجود ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج اٹھارہ سے تیس تک جو ہے وہ پورے پاکستان میں کلین اینڈ گرین پاکستان کی مہم اور اس سے علاوہ جو ہفتہ وار صفائی کی مہم کا ہے وہ آغاز ہو چکا ہے اور پورے پاکستان میں جو ہے بلکہ پورے پنجاب میں جو اس سے مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے اسی سلسلہ میں جو آج اسسٹرن کمیشنر عمر دراز گوندل نے یہاں پر گورنمنٹ ڈگری کالج میں اپنے ہاتھوں سے پودا لگا کر اور ہفتہ وار صفائی مہم کا آغاز کیا اس کا افتتاہ کیا جو کہ تیس تاریخ تک یہ جاری رہے گا اس میں تمام جو جڑا والا کے محکمے ہیں محکمہ ہیلتھ محکمہ صحت محکمہ ایجوکیشن اور اس کے علاوہ جتنی بھی یونین کانسلز ہیں اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تمام محکموں کو ہدایہ جاری کی گئی کہ اس مہم کا جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کسی قسم کی کتاہی جو ہے وہ بڑھتی نہیں جائے گی یہاں پر جو پودا بھی سٹسن کمیشنر نے ہاتھوں سے لگایا اور اس کے علاوہ تمام محکموں کو محکمہ ہفتہ وار کی صفائی کی جو ہے وہ یہاں پر سیمینار میں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی قسم کی جو ہے وہ غفلت نہیں بڑھتی جائے گی بلکہ شہر کو نہیں شہر کے ساتھ جتنے بھی چکوگ ہیں یونین کانسلز ہیں ان کو بھی یہاں پر جو اس مہم کا حصہ بنایا جائے گا اور پورے جڑھا والا کو صفائی صاف ستھرائی کا خیار رکھا جائے گا یہاں پر اگر میں بات کو بتاتا چلوں اس مہم کی تو ہفتہ وار سے مہم میں ان کا یہ بھی ہرسٹن کی مجھن کا عمر دراد گوندل کا کہنا ہے کہ ہسپیٹل سکول انسٹیوٹ کالس جتنے بھی ہیں تمام کی تمام جو ہے اس مہم کو مدنظر رکھا جائے گا اور اس دنوں میں صفائی کے لحاظ سے تمام رفتہ برفتہ جو ہے جا کر وہاں پر صفائی مہم کے سیمینارز کیے جائیں گے اور مہم کا آغاز کیا جائے گا اور جڑھا والا کے جتنے بھی مہت میں ہیں تمام کو اس مہم کا جو مہم میں شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے شہر جڑھا والا سے اور وہاں کا حوال آپ نے ہوای ناظرین کے سامنے رکھا ناظرین یہاں پر ہم لے رہیں وقفہ وقفہ سے آئیں گے واپس تو مزید خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین بات کرتے ہیں ہم شورکورٹ سے جہاں پر سٹام فروشوں کی منمانیاں جھاری ہیں سو روپے والا سٹام جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے اور سٹام فروش جو ہے پچاس روپے اور سو روپے کا سٹام پیپر نہیں دے رہی ہے جس کے ورائے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ ہو گیا ہم ان سے بات کریں گے غلام شبیر طاہر یہ کیا معاملہ ہے جی ناظرین میں موجود ہوں تحصیل آفیس خزانہ میں یہاں پر جو لوگ میرے ساتھ سائلین بھی موجود ہیں اسٹام پیپرز جو ہے عوام کے لیے لینا جہاں دو پر ہو چکا ہے جو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں اسٹام پر بتحریر کروانا ہوتا ہے ان کو یہاں پر اسٹام دستیاب نہیں ہوتے پچاس والے اسٹام جو ان کو تین سو میں مر رہا ہوتا ہے اور جو سو بر پہلے اسٹام ہے وہ چار سو میں سیل ہوتا ہے جب ہماری بات ہوئی سائلین سے ان کا یہ کہنا تھا ہم اسٹام فروش یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹام مہنگے ملتے ہیں میں خزانہ میں موجود ہوں میرے ساتھ کچھ سائلین بھی موجود ہیں میں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا آپ کیا بتائے گے اس سوالے سے جی بالکل سب سے پہلے تو میں دن نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اتنا اہم مسئلہ انہوں نے اجاگر کیے یہاں پہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ جو اسٹام ہے وہ اسٹام فروش بھی بہت مہنگے دے رہے ہیں اگر ان سے جب ہم لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں چھے چھے مہینے تو اسٹام پیپر ملتے ہی نہیں ہیں پچاس روپے کا جو اسٹام پیپر ہے ہمیں خود جو ہے وہ ساٹھ ست روپے میں ملتے ہیں تو ہم آپ کو پچاس روپے میں کیسے دیں اور جو پچاس روپے کا والا اسٹام پیپر ہے وہ تو بالکل ناپہ دو چکا ہے وہ ملتے ہی نہیں ہیں شورکوٹ سے یہ اگر کسی نے اگر حلف نام لکھوانا ہے یا کوئی اور بیان حلفی لکھوانا ہے تو اس کے لیے پانچ سو ہزار والا اسٹام لینا بڑھتا ہے جس کی وجہ سے عوام شدید پریشان ہے میں خود اس معاملے میں سے گزر چکا ہوں تو عام اسٹام ہمیں ملتی نہیں ہماری پہنچ سے دور ہے اور محکمہ خزانہ کی طرف ہی ہمیں بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بلکل بھی اسٹام بیپر دیتے نہیں آتے ہیں ان کے پاس وہ رکھ لیتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں اور چھے چھے ماہ وہ اسٹام فروشوں کو یہ رولاتے رہتے ہیں جی سائلین کا یہ کہنا ہے جب ہم اسٹام فروش کے پاس جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے جو خزانہ حافظ میں رانا عبدالخالی صاحب ہیں میں ان سے بھی بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں لیکن جو سائلین ہیں یہاں پر جو بیچنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خزانہ حافظ والے ہیں وہ ہمیں پیسے لے کر اسٹام کی کافییں دیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے شورکورٹ سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہوای ناظرین کو بتائی ہے رازم بڑھتے ہیں سوات کے جانے آپ سب جانتے ہیں سوات ایک سہتی مقام اور بہترین علاقہ ہے والم جببہ وہاں پر سیاہوں نے ایک بڑی تعداد میں رخ کیا ہے کیونکہ بارشوں کا سلسلہ تھمنے کے بعد اب سیاہوں نے رخ کرنا شروع کیا ہے ان حسین مقامات کا فران خان وہاں سے ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے فران خان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل اس وقت میں سوات کی سیاہترین مقام مانم جببہ میں موجود اس وقت جو ہے سیاہوں کے قصیب تعداد جو ہے مانم جببہ کا روح کر رہی ہے اور وہاں کی خوبصورت نظار و برپاری سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے اس وقت میں ساتھ کچھ سیاہ موجود ہے ان سے بات کریں گے کہ وہ کدھر سے آئے ہیں اور مانم جببہ آکے کیا فیل کر رہی ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیا فیل کی آج مانم جببہ نے بہت زودست امیزنگ اور جنت ہے ماشاءاللہ سے اور بہت خوبصورت ہے موسم بہت اچھا ہے اسپیشلی یہاں کے لوگ بہت کورپریٹیو ہیں اور سیکیورٹی جو ہے میں سیکیورٹی کے حساب سے دیکھ کروں یہاں پہ سیرسلی نو ڈاوٹ بہت کورپریٹیو اور حالات بہت چینج ہوگے کیا محصد دیں گے پوری اسلام آباد سے آئے ہیں اسلام آباد کے لوگوں کیا محصد دیں گے میں اسلام آباد کو بولوں گا کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ پاکستان چینج ہو چکا ہے اور پاکستان میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہ امران خان والا وہ پولیٹیکلی ہو جائے گا لیکن نو ڈاوٹ یہاں پہ بہت چینج آیا ہے اور مجھے مطلب لوگوں کو آنا چاہیے وزیٹ کرنا چاہیے ہم لوگ ابراڈ جاتے ہیں ٹائم وہاں پہ پیسہ سرف کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں پہ سب کچھ رہا ہے ہمیں یہاں پہ پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہم کریں گے ٹورس جتنا بڑھے گا ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا ہمارے کرائسز جو یہاں پہ غریب طب کا ہے اس کو فائدہ ہے اور لوگوں کو آنا چاہیے میں تو ہوں بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ سارے لوگ خوابز کر سواد کا روح کرنا اور یہاں ضرور آنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ میں مزید بتاتا چلو کہ موکمہ موسمیات کی مطابق جو ہے آئندہ دو دنوں کی بعد جو ہے بارش و کا سلسلہ جو ہے ایک بار پھر سے فران خان سواد سے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ناظرین محلم جبا جہاں پر سیاہوں نے ایک بڑی تعداد میں وہاں پر رک گیا ہے وہاں کے صورتحال آپ نے ہوای ناظرین کے سامن رکھی ناظرین اس کے بعد بڑھتے ہیں نیا والے کے جانب جہاں پر اپر تھل کنال کے نیچے برساتی پانی گزرنے کے لیے نہر پر جو ہے وہ ایک سیفن بنائی گئی تھے لیکن صورتحالی ہے کہ ان کے مناسب دیکھ پال نہ ہونے کے ویرے سے وہاں پر جھاڑیاں موجود ہیں اور پانی کا نقاس نہ ہونے کے ویرے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے ہمارے ساتھ ہے اکرم نیازی اکرم نیازی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت میں تھٹی شریف کے قریب بھی یہ محکمہ انار کی طرف سے اپر تھل کنال کی اوپر بنائے گئے سیفن پر مجود ہوں یہ اس نیر پر تقریباً پانچ سات سیفن بنائے گئے تاکہ برساتی پانی کو جہاں سے ان سیفنوں کی مدد سے نیچے سے نکال کر دریائے سندھ کے راہ پر لگایا جا سکے تو جہاں پر اس سیفن میں بہت زیادہ گندگی اور جھاڑیاں ہوگی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کے نیچے سے پانی برساتی پانی کے نکلنا بہت مشکل مجھے طلاق رہا ہے تو آئیے میرے ساتھ یہ موضوعین علاقہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلطلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نیر جنابراد سے بنجاب کی بستی علاقوں میں نکلتی ہے اور یہاں پر جو سیفن موجود ہے یہاں پر جہاں کھڑے ہیں تو یہاں پر جو ہے بلکل یہ بلاکو چکا ہے بہت گندگی کی ڈیر ہیں یہاں پر یہ ڈینگی کے افزیس کی بلکل یہ فارمنگ بن چکی ہے اور میں اسے گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فیل فور اس علاقے کے یہ جو سیفن ان کو صاف کیا جائے کیونکہ اس کا مقصد جو ہے یہ نیر کے انڈر پاس اس پانی کو ایک سیٹسی دوسری درگہ تک پنچانا ہوتا ہے یہ سیفن کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ شہر کو پانی سے محفوظ کرے اگر اوور فلو پانی اوور آ جاتا ہے تو وہ نیر کے نیچے سے گزر جائے لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں سے پانی گزرنا بلکل ناممکن ہے جھاڑیوں کا جہاں بلکل اتنی جھاڑی ہیں اتنا جہاں گند ہے اور یہ پانی بلکل اس کا بلاک کھڑا ہوا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا وہ مقصد یہ پورا نہیں کر رہا یہ جی پی پی چھاسی اور اینے پچانوے ہے عمران خان وزیر آدم پاکستان کا حلق ہے اور وزیر آدم پاکستان کا مشن ہی یہ ہے کہ صاف سترہ پاکستان گرین پاکستان تو یہ جو تصویر ہے جہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں سیفن پل کی تو اس سے تو نہیں لگتا کہ آج ڈیڑھ سال ہونے والا ہے کہ جہاں کوئی گرین پاکستان کے لیے کوئی مقمہ نیر نے اقدامات کی ہوں تو اس پہ سخت نوٹس لینا چاہیے ہمارے ڈی سی میاں والی کو بھی اور مقمہ ایرگیشن کو بھی اکل کے ناخل لینے چاہیے جی آپ نے سن لیا کہ مزین علاقہ ڈی سی میاں والی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان گندے گندگی سے پور سیفنوں پر ایکشن لینا چاہیے اور مقمہ ناف ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر میاں والی سے اور وہاں کا حوال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین ہم بھاولپور سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر پولیس کی نائنصافی کے شکار خاندان انصاف کے لیے دعایاں دے رہے ہیں کیا صورتحل ہے اور یہ کیا معاملہ ہے یہ جانیں گے زہد نواز ہمارے ساتھ ہوں گے زہد نواز یہ اصل معاملہ کیا ہے اس وقت میں تھانا کینٹ کی حدود میں موجود ہوں جو کہ بستی ہوت والا ہے یہاں پر ایک جوہ کے ڈپر ایٹ ہوا ہے اور یہاں پر چار دیواری کا تقضیص پر مال ہوئے اہل اللہ کا مکین کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے گھر نحق گھوز گیا ہے اور ہمارے بچے کو لے گئے ہیں جس کا نہ ہی کوئی کردار ہے اور نہ ہی وہ کبھی جوہ کھلتا ہے مزید جانتے ہیں ان کے لیو حقین سے کہ وہ کبھی جوہ کھیلا ہے یا اس کا جوہ کھیلے والا کے ساتھ تعلقہ یا خورشتہ دار یا کچھ ہے اور مزید یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اوپر نحق ڈکیٹی کی اف آئی آر دے دیا جی بابا جی کیا ہوا ہے وقت وہ اصل اصل وقت وہ ہے کہ جوہ کا مسئلہ سی سار اچھے جی انہیں نے جناب ساج باج ہو کے انہیں نے جوہ کے مسئلے ماں کے ڈکیٹی کیا پرچا دیا انہیں کینے کے بچے روتے پیٹتے ہیں کہ یہ مسئلہ انہیں نے گلت کیا ہے پولس نے گلت کیا ہے یہ صحیح نہیں کیا ہے جس کو پکڑ گئے ہیں جس کو پکڑ گئے ہیں وہ جوہاری تھا جوہ کھیلتا تھا نہیں کتے کھیلتا تھا جوہاری ہے کتے سی بچارہ گریب یہ تو ہمیں بیٹھ کے کھیلتے نباز تو کتے جوہ کھیلتا تھا چال گاڑی چلاتا ہے وہ سارا قصہ کھانی کرتا ہے باقی ہے جیڑے باقی بھی پکڑین ہے وہ بھی نا جائے جن بے کنان جی ہماری آباد ہے کیا ہوا کیا تھا بیٹا وہ جوہار نہیں کھیلتا ٹھیک ہے نا آیاز کے پیچھے وہ ایسے ہی چلا گیا میرا بیٹا اور اس کو پکڑ کے ناک لے گیا وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا بہتر لڑائی سے بھی ڈرتا ہے وہ ایسے نہیں ہے وہ میرا بیٹا وہ کرتا کیا ہے وہ کام چاند گاڑی چلاتا ہے شادی شدہ ہے آہا شادی شدہ ہے اس کا تین بچے بھی ہیں جی ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک چاند گاڑی چلانے والا تھا جو گھر کا واحد کفیل تھا اس کے تین بچے ہیں اس کے گھر میں فاقہ کشی ہے آج تین سے چار روز ہو گیا اس کے اوپر ناہک ڈیکیٹ کی اف آئی آر دے گئی ہے اور ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور عمران خان صاحب سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے بندے کو چھڑے جاہا ہماری اف آئی آر خرد کی جائے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے بہاول پور سے اور واقعی صورتحال تھی وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظر بات کریں ہم سیون شریف سے تو سیون شریف میں موسلہ دار بھارش ہوئی اور اس موسلہ دار بھارش کے بعد جو زلعی اور منصور انتظامیہ ہیں ان کے جو اقتماد تھے ان کے پول کھل گئے تمام سڑکیں طالب کا منظر پیش کرنے لگیں طالب علم شہری اور خاص طور پر زائرین وہاں پہنچے ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے زمیر چاڑیوں ہمارے ساتھ ہو کے ہم ان سے بات کریں گے زمیر چاڑیوں آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ وہاں کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین بات کریں اسلام آباد سے تو اسلام آباد جہاں پر سبزیو گریٹس پر ہم بات کریں تو وہاں پر دن بہ دن بھڑتے چلے جا رہے ہیں اس وقت بھی اسلام آباد میں ٹام آٹر دو سو چالیس روپے کلو جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے اور وہ تمام دعوے جو کیا گئے تھے وہ ابھی تک محض تفل تسلیحی ثابت ہو رہے ہیں قبر شہزاد ہمارے ساتھ ہوں گے ہم سے بات کریں گے قبر شہزاد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت اسلام آباد سبزی مہنڈی میں موجود ہوں اسلام آباد سبزی مہنڈی کا شمار پاکستان کی بڑی مہنڈیوں میں ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں شہری یہاں سے خریداری کرتے ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہیں جو لال لال ٹماتر ہے وہ شہری پوچھ رہے ہیں صرف اور صرف ریٹ پوچھ رہے ہیں اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور آگے وہ چلتے بان رہے ہیں لال ٹماتر ایک بار پھر دو سو کا فگر کراس کر گیا ہم نے دیکھا رہا تھا نون لیگ کے دورے حکومت میں بھی جو لال لال ٹماتر ہے یہ دو سو کا فگر اس کو کراس کر گیا تھا اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو موجودہ دورے حکومت ہے اس حکومت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹماتر جو ہے فی کلو دو سو تیس روپے تک جو ہے وہ پہنچ گیا نہ صرف ٹماتر فی کلو دو سو تیس روپے تک پہنچ گیا بلکہ اگر سبزی کی بات کریں تو سبزی بھی عام شہریوں کے پہنچ سے جو ہے وہ دور ہوتی دکھائی دے رہی گیا غریب بندہ جو ہے وہ سبزی کے استعمال کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پار رہے ہیں سبزی میں نہ صرف ٹماتر استعمال ہوتا ہے بلکہ آلو اور پیاز جو ہے وہ بھی استعمال ہوتے ہیں آلو اور پیاز کی اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو آلو اور پیاز بھی عام شہریوں کے پاس سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں آلو تقریباً تمام سبزیوں میں استعمال ہوتا ہے سوائے بندی توری کے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو آلو ہے وہ بھی صرف اور صرف شہری جو ہے وہ آلو کا ریٹ ہی پوچھ رہے ہیں جہاں پر شہری کلو آلو کھریدتے تھے وہاں پر پاؤ اور آدھا کلو کھریدنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے لال ٹیماتر کا ریٹ اتنا زیادہ کیوں ہے کب تک اس کا ریٹ جو ہے وہ دو سو کا فکر جو ہے وہ کراس کرے گا کب دیچے آئے گا جو یہاں پر سمجی منڈی میں کام کرتے ہیں جو آرتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جانتے ہیں سوالے سے وہ کہہ کرتے ہیں اچھا بھائی جان کیا وجہ ہے تماتر جو ہے ایک بار پھر دو سو اڑھائیسو روپے کی لوگ ہیں بھائی جان اصل تماتر کا یہ مسئلہ ہے کہ ادھر بارڈر میں آگے پیچھے لڑائی لگا ہوا ہے پیچھے کاشت کاری بھی بہت کم ہے تماتر نہیں ہے اس وجہ سے دوسرا یہ بات ہے کہ جو مہنگائی تو ویسے بھی عروج پہ رہے ہیں یہ تو آپ سب کو پتا ہے لیکن اس سے بعد یہ ہے کہ دیکھو جو اگر کسی دخوندار سے یا کسی سے پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں تماتر کیوں اتنا مہنگائی وہ بولتے ہیں تبدیلی آئی ہوئی ہے یا تبدیلی کا نام ہی سن کر بس آر آدمی تھوڑا سا آگے چل پڑتا ہے تو دوسرا قدم بھی اٹھا لیتا ہے تو یہ بات ہے کہ کاشت کاری بھی کم ہے اور بارڈر بھی بند ہے اس لیے سے تماتر اور آر سبزی جو ہے نا جو سبزی در کم اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دنوں بعد تماتر جو ہے اس کی خیمتیں نیچے آ جائیں گی معمول پہ آ جائیں گی اسلام آباد میں سبزی مہنگی ہونے کی وجہ درنا تو نہیں تھا درنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے یہ تو پہلی سی مہنگا ہے الحمدللہ اس میں تو کوئی کمی پیشی نہیں آئی ہے اچھا سر آپ کیا کہیں گے تماتر جو ہے اس کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں کیا سمجھتے ہیں کب تک نیچے آئیں گی اس کا کوئی امکان نہیں لگتا ہے یہ مہنگائی کی وجہ سے اچھا اچھا نا صرف تماتر بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں آلو اور پیاز جو ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ آنا اچھا کوئی امید ہے سبزی نیچے آنے کی کوئی امید نہیں اچھا آپ سبزی بیجتے ہیں یہاں پر نہیں اچھا ہم تو خریدنے کے لیے آئیں اچھا خریدنے کے لیے آئیں ہاں جی تو کیا سمجھ رہے ہیں کن کن چیزوں کو آپ مائنڈ بنا کے خریدنے میں آئے تھے اور محلے سے سبزی آپ نے کیوں نہیں خریدی منڈی سے تھوڑی سستی پڑھتی ہے اس لیے آئیں جو ملے سے ملتی ہیں ان سے بھی یہ مینگی پڑھتی ہے اچھا یہ بتا ہے آپ آئے کہاں سے ہیں میں تو یہاں ہوں ہری پور میں ٹھیک ہری پور جی دیکھیں اب شہری جو ہے وہ بھی بڑے سمجھ دار ہو گئے ہیں محلے سے سبزی نہیں خرید رہے ہیں سبزی منڈی میں آ رہے ہیں سبزی خریدنے کے لیے اب ظاہر ہے ان لوگوں کا فیول بھی لگتا ہوگا ان کا پیٹرول جو ہے وہ بھی لگتا ہوگا لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے سبزی جو ہے وہ سستے داموں خرید رہے ہیں لیکن یہاں کر ان کو یہ پتا چلا ہے کہ یہاں پر بھی سبزی ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبزی بھی شہریوں کے باس سے دور ہوتی جا رہی ہے سبزی صرف وہی شہری خریدتے ہیں جو متن اور بیف خریدنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتے وہ جو ہے سبزی خرید لیتے تھے اور سبزی کو پکا کر کھانا کھا کر پیٹ جو ہے بھر لیتے تھے اب لگ یہ رہا ہے کہ شہری جو ہے وہ سبزی سے پیٹ نہیں بھرے گے بلکہ ان کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اسلام آباد سے اور ناظرین یہ صورتحال تھی اسلام آباد سے جہاں پر مہنگائی جو ہے وہ بھر کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اس پر تھی مہنگائی میں نے صورتحال تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ایسی کچھ صورتحال مظفرگر کی تحصیل سناوہ سے ہے اور وہاں سے ہمارے ریپورٹر وقاس قادر ہم مون سے جانیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے وقاس قادر کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو ناظرین وقاس قادر سے ہمارا رابطہ رہے ہیں وہ کچھ منکتہ ہوا ہے ان سے دوبارہ بھی رابطہ کرنا یہ کوشش کریں گے لیکن اس وقت ہم بڑھیں گے لودرہ کی جانب جہاں پر طلب و طالبات میں خود احتمادی پیدا کرنے کے لیے ایک تقریری مقابلے کا اینہ قادر کیا گیا ہے ہسنین سندھو اسی تقریری مقابلے سے ہمارے ساتھ ہم انشبات کریں گے ہسنین سندھو اب کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو جی بالکل میں لودرہ کی تحصیل دنیا پور میں گورنمنٹ ہائی سکول دنیا پور میں موجود ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بچوں میں خود احتمادی پیدا کرنے کے لیے تقریری مقابلہ جات جو ہے وہ کروائے گے ہیں اس وقت جو ہے میرے ساتھ ایک گورنمنٹ ہائی سکول کے طالب علم موجود ہیں ہنزلہ یونس جنہوں نے تقریری مقابلہ جات میں جو ہے وہ ڈیویزن لیول پر فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے میرے ساتھ ہنزلہ یونس موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے یہ خوشی جو ہے جیت جو ہے وہ کس قدر خوش ہیں اپنی جیت پر اور کیا محسوس کر رہے ہیں جی الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں اور اپنے والدین کی دعاوں اور سازدہ کی کابشوں اور اپنے ساتھیوں کی دعائیں ہیں جس کے وجہ سے میں نے ون کیا اور میں اپنی اس جیت کو کشمیری بھائیوں کے نام کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں لہور میں جب مقابلہ جات ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کروں گا جی میرے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی سکول دنیا پور کے طالب علم جو ہے وہ ہنزلہ یونس موجود تھے اور ان کی طرف سے کہنا تھا کہ میں جو ہے وہ تمام اپنے سازہ کا والدین کا اور دوستوں کے شکر گزار ہوں جن کی دعاوں سے جو ہے وہ میں جوتا ہوں اور پنجاب لیول پر جیت کر جو ہے میں ملک قوم کا جو ہے وہ نام رشن کروں گا اور انہوں نے اپنی جیت ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور یہ صورتحال آپ نے ہوا ہے ناظرین کو بتائی اس طرح کیا مقابلہ جات جہاں وہ انتہائی ضروری ہے قدر اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اور ہی کچھ شاکسانہ تھا جو کہ لودرہ سے تھا اور اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے حافظ آباس ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر مختلف مجرموں سے حاصل کردہ جمال مسلوکہ ہے وہ ان کے اصل جمالکان ہیں ان کے حوالے کیا گیا ہے اور یہ بتائی ہو جاتا ہے کہ ایک بڑی تقریب کا جو ہے وہ نقاط کیا گیا ہے جس میں ایک کروڑ روپے نقد ایک کلو سے زائد تلائی زیورات چار کارے درجنوں موٹر سائیکلیں اور اسی طرح سے درجنوں مالویشی جو ہے وہ ان کے اصل مالکان کے حوالے کیے گئے ہیں حوالے ساتھ شاہباز گل ہم ان سے بات کریں گے شاہباز گل اس جو تقریب ہے اس کا کیا حوال بتائیں گے حوالے ناظرین کو جب اکل طریق میں سب سے بڑی تقریب حوال کی مال مصروع کارپی اور گجہ والا نے ایک کروڑ پر نقدی گلو سے زائد تلائی زیورات چار کارے درجنوں موٹر سائیکل مالویشی مالکان کے حوالے اس اس لئے میں ڈی پیو آفزابہ ساجد کیانی کی قیادت میں منظم جائم انہ سے کے خلاف کامیاب کاروائی کرتے ہو آفزابہ پولیس نے درجنوں موٹر سائیکلے اس کے علاوہ سٹری رکائم قتل ڈکیتی میں مطلوب آر بدنامے زمانہ اس کے علاوہ ایک سو چھالیس جو اکریندے وہ گرکتار کا لی ہے ڈی پیو ساجد کیانی صاحب سے بات کریں بتائیں گے پولیس کے لیے کتنی بڑی کام یا بیوکی ساتھ تک جرائے میں جو کمی آئی ہے یہ بالکل ہمارا افزابہ کی تاریخ کی سب سے بڑی پریس کانفرنس ہم نے کی اس میں ساڑھے تین کروڑ سے زائد ہم نے تقریباً سامان لوگوں میں تقسیم کیا جو ان کا چوری شودہ سامان تھا ایک سو چھالیس ہم نے گینگ میمبر جس میں ارسٹ کی ہیں جس میں ارگنائز کرائم کے آٹھ گینگ شامل ہیں اور بڑی ریکیوری میں ہم نے ایک کروڑ روپے کے قریب کیش ایک کلو سے زیادہ زیورات ساتھ ہم نے پچیس موٹس ایک کلچار کارے ہیں اور دیگر چیزیں لوگوں کے حوالے کی ہیں ساتھ ساتھ ہم نے اس میں جو اسلحہ غیر کونوں نے پکڑا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے بنیادی طور پہ یقیناً ان ساری کاروائیوں سے جرائم کی سطح بہت نیچے آتی ہے ساتھ ساتھ ہوام کا پولیس کے اوپر اعتماد بال ہوتا ہے تو ہم اللہ کی مہربانی سے ہم اس میں کافیت تک کامیاب ہوئے اور ساری چیز کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ چیز رکھیں تاکہ ہوام کو احساس ہو کہ ان کی حافظ آباد پولیس ان کے لئے دن رات کام کر رہی ہے ہم انشاءاللہ اپنے کام کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور عوام کے جان اور مال کے تحفظ کریں گے جب ایک کوئی ڈیپلو ساجد کیانی صاحب نے تحریک میں سب سے بڑی یہ پریس کر کے جو اصل ملزمان کو گرفتار کیا بلکہ ساڑھے تین کروڑ سے زائد جو مال مسلوکہ وہ مالکن کے بہوالے کیا ہے سلسلہ میں ڈیپلو ساجد کیانی صاحب کے یہ کہنا ہے کہ جو پولیس ہمارے ساتھ آپ موجود تھے حافظ آباد سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین نواب شیر سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر خیبر پرختون کھان کے گیارہ اسلام میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اس مہم کے دوران گیارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے کیا اقدامات کی گئے ہیں جانے کے نواب شیر سے نواب شیر کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو آپ پشاور سے جی بالکل خیبر پختون خواہ سے پولیو جیسے موزی مرض کے خاتمے کے لیے آج سے صوبے بر میں پانچ روزہ خصوصی پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے جس کے تحت گیارہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جن کی عمرے پانچ سال سے کم ہوں گی ان کے لیے تقریباً چار آزار آٹھ سو ٹی میں تشکیل دی گئی ہے جن میں موبائل پیکسٹ اور ٹرانزیٹ جو ٹی میں ہے وہ شامل ہے یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ شانگلہ اور تورغر میں پولیو کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں تو اس کے بعد حکومت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے جو ہائی رسٹ کے جو گیارہ ازلا ہے وہاں پر یہ مہم شروع کی جائے تو آج سے یہ جو مہم ہے یہ شروع ہو گئی ہے اور یہ پانچ روز تک جاری رہے گا اس مہم کے دوران جو پولیو کی ٹی میں ہے وہ گرگر جا کر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ویکسینیشن ہے وہ بھی ان کو پلائے جائیں گے یہ جو مہم ہے یہ پانچ روز تک جاری رہے گا اور اس کے لیے سیکیورٹی کے بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ جو دیگر فورسز ہیں وہ بھی سیکیورٹی کے فرائض سرانجام دیں گے جن جن علاقوں میں یہ پولیو مہم ہے وہاں پر جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر بھی پولیس کی باری نفری تائنات کی گئے ہیں جو پولیو مہم کا آغاز ہے نواب شیر ہمارے ناظرین کو بتا رہی تھے کہ لگ بک گیرہ لاکھ سے زائد بچے جو ہیں انہیں پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جو انتظامات اور اقتوات کیے جا رہے ہیں اس کا حوال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھائے ناظرین بات کرتے ہیں حاصل پور سے جہاں پر وزیراعظم پاکستان کا منصوبہ برائے گھریلو مرغبانی درخواستوں کی جو کرندازی ہے اس کی تقریب ہو رہی ہے اس تقریب سے ہمارے ساتھ ہے نائم ہم ان سے اس کا حوال جان لیتی ہے نائم کیا حوال بتائیں گے ہمارے ناظرین کو گھریلو مرغبانی جو سکیم ہے اس کے تحت آج بیلٹنگ کی گئی ہے جس کے مہمان اکسوسی سید علی زیان بخاری تھے ہمارے ساتھ ڈیپٹی ڈریکٹر لائف سٹوک ڈریکٹر ہمارے آپ موجود ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ آج کی بیلٹنگ میں کتنے لوگوں کو یونٹس دیئے گئے ہیں جی میڈم آج تقریب ہوئی ہے کتنے لوگوں کو یونٹس دیئے گئے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہمارے جو تقریب تھی جو ٹوٹل ہمارے پاس اپلیکیشن تھی وہ چھے ست چھپن تھی تو اس میں سے اسی خوش نصیب ہیں جن کو ہم نے آج اس قرآن دازی میں سلیکٹ کیا ہے اور ان کو مرگیاں دی جائیں گی تو جو ٹوٹل مرگیاں جیسے آپ نے سوال کہنا ہے کہ کتنے مرحلہ واری کے تقسیم جاری رہے گی ایک سال میں جو ہماری گورنمنٹ کا وزیراعظم کا جو حدف ہے وہ پانچ لاکھ یونٹ ایک سال میں دی جائیں گے تو آئندہ چار سالوں میں تقریباً بیس لاکھ ٹھیک ہے نئیم ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے حاصل پر سے اور وہاں کے صورتحالہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں عارف والا سے جاہاں پر محکمہ تحفظ محولیات کے جانب سے محول دوست زگزگ انٹوں کے بھٹے کے دعوے صرف کاغذوں کے حد تک محدود ہے جبکہ اس علاقے میں جتنے بھی انٹوں کے بھٹے ہیں ان سے نکلنے والا دھوان جو ہے وہ سموک کی شکل اختیار کر کے عوام کے لئے مبالے جان ہے کیا وجہ ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے زگزگ انٹوں کا یہ تعمیل نہیں ہو سکی اس پر یہ جانیں گے ہمارے رپورٹ رانا مقبول کی رپورٹ ہے آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں انٹوں کے بھٹوں سے نکلنے والا یہ زہریلا دھوان موسم بدلتے ہی سموک کی شکل اختیار کر گیا آرہ والا میں مجود سیکڑوں کی تداد میں موجود انٹوں کے بھٹے جن سے نکلنے والا یہ زہریلا دھوان محول کو تو خراب کر ہی رہا ہے اور شہری بھی گلے اور آنکھوں جیسی موزی بیماریوں میں مقتلہ ہونے لگے ہیں اور تو اور اس سموک کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ جان لیوہ ہاسوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہریوں کا دن نے اسے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت ان پرانے انٹوں کے بھٹوں کو بند کر کے جدید ٹکنالوجی والے بھٹوں کو مطارف کروائے یہ جو انٹوں کے بھٹوں سے فضائی علودگی پیدا اور یہ اس کی وجہ سے ہم آنکھوں اور گلے کی موزی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں حکومت کا جائے کہ ان کے متبادل جو ہے نا الیکٹرونک بھٹوں کا انتظام کیا جائے محول دوست زک سیک منصوبہ دفتروں کے حدود تک ہی محدود رہ گیا ہے حکومت پنجاب کو چاہیے کہ زک سیک منصوبے کے تحت محول دوست میں علودگی پیدا کرنے والے بھٹوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے حکومت کا حافظ محولیت پنجاب جلد جلد محول دوست زک زک منصوبے کو بحال کرے کیمرامین محمد ارسلان کے ساتھ رانم اقبول احمد دین نیوز رانم اقبول احمد کے آزنی کے ریپورٹ ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہے پروگرام کا ہمارا وقت آپ نے آزن ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیار رکھے گا اللہ نکھے بار